آج کے ویڈیو میں آپ کو کٹرینہ کیف اور وکی کاشل کے کیوٹ سی مومنٹس کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کٹرینہ کیف اور وکی کاشل کا بہت ہی خوبصورت سے کپل ہے اور اس کپل کو فانس بہت پسند کرتے ہیں لیکن یہ کپل فانس کو بہت کم کم دکھائی دیتا ہے ریسنٹلی امرت پال سنگھ کی دیوالی بیش پارٹی میں کٹرینہ اور وکی کو ایک ساتھ دیکھا گیا جہاں کافی زمیں کے بعد دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا وہیں دونوں کے بہت سے کیوٹ سی مومنٹس بھی سامنے آئے ہیں کٹرینہ اور وکی دونوں تریڈیشنل ڈریسز میں تھے اور بہت کیوٹ لگ رہے تھے کٹرینہ کیف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی پریگننسی کو لے کر کافی سارے ریومرز ہیں اور انہی ریومرز کو شاید اور زیادہ ہوا ملی ہے کٹرینہ کیف جس طرح سے چل رہی تھی اور وکی کوشل ان کا خیال رکھ رہے تھے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کٹرینہ کافی سنبھال سنبھال کے چل رہی تھی اور وکی ان کا خیال رکھ رہے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور پھر وہیں پر کٹرینہ نے انہیں حق بھی کیا یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جو کٹرینہ اور وکی کے فانس دیکھنے کے لیے کافی سمیسے بیٹ کر رہے تھے اور کٹرینہ اور وکی بہت زیادہ پرائیویسی منٹین کرتے ہیں اور وہ اپنے پی ڈی ای مومنٹ یا اپنی پرسنل لائف کو بہت کم شیئر کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں جلتا ہے اس لئے فانس ان کے بارے میں جاننے کے لیے ایگر رہتے ہیں کٹرینہ اور وکی کا یہ کیوٹ مومنٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اسی طرح امرت پال سنگھ کی دھوالی پارٹی بھی کافی وائرل ہو گئی ہے اور یہ سب چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں کٹرینہ اور وکی کے فانس یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہے اور کٹرینہ کی پرگننسی نیوز کی کنفرمیشنز بھی کافی آئی دے رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ کٹرینہ جس طرح سے چل رہی تھی اور وکی ان کا جس طرح سے دیان رکھ رہے تھے اس سے یہی پروو ہو رہا ہے کہ کٹرینہ کیا فر پرگننٹ ہے آلدھو کٹرینہ کی طرف سیسی کوئی آناؤنسمنٹ نہیں ہے لیکن سٹل if this is the news then congratulations آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو دونوں کا کیوت سی مومنٹ کیسے لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا